سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینطارشه و متاد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیری لی امری و حلو العقدتا من لسانی یفقخو کولی و جعلی وزیو من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی یسالکا علما نافیا رزکا طویبا و عملم متقبلہ آمین سم آمین تفسیر سورہ الفجر مکی صورت ہے ایک رکود تیسا آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی صورت اور اس کا نام کے بالکل آغاز ہی میں اللہ نے والفجری قسم کھائی ہے فجر کے وقتی اس کے حوالے سے اس کا نام سورہ الفجر زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے مکہ معزمہ میں جب ظلم کی چکی کا آغاز ہوتا ہے تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی نے اس صورت میں قوم عاد اور قوم فیرون کا انجام سنا کر بتا کر تمبیح کی ہے مشکین مکہ کو ان کی غلط روی سے باز آنے اور رک جانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَجْرِ وَالْاَيَا لِنْ أَشْرِ وَالْشَفْعِ وَالْوَطْرِ وَالْوَطْرِ وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ حَلْفِ ذَلِكَ قَسَمُ لِذِي حِجْرِ وَالْفَجْرِ قسم ہے فجر کے وقت کی اللہ سبحانہ تعالی نے قسم کھائی ہے ایک نماز نماز فجر کی سب سے پہلے اس حوالے سے فجر کی نماز کی اہمیت وضع ہو رہی ہے اللہ نے قرآن میں دو نمازوں کی قسم کھائی ہے فجر اور اثر کی نماز کی قسم کھائی گئی ہے سورہ عصر میں قسم ہے والاسر اور سورہ فجر میں قسم ہے والفجر ان دونوں نمازوں کی اہمیت اس حوالے سے کہ اللہ نے ان کے نام پر قرآن کی ایک صورت اور ان کے نام پر اللہ سبحانہ تعالی نے قسم کھائی ہے نمازیں ساری ہی اہمیت کی حامل ہیں لیکن یہ دو نمازیں خاص قرآن میں مذہور اور خاص قرآن میں ان کا ان کی قسم کھائی گئی فجر کے نماز وہ نماز جس کے ساتھ ایک مومن اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اس کا احتمام وہ احتمام جیسے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو شخص کسی نام کسی کام سے پہلے اگر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کام میں برکت آ جاتی ہے اور جس کام سے پہلے اللہ کا نام یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے تو کوئیہ دن کے آغاز میں اللہ کا نام اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی عبادت فجر کی نماز کی شکل میں فجر کے قرآن کی شکل میں یہ دن میں برکت کا ذریعہ ہے اور وہ شخص جو اس عمل سے اس عبادت سے رکا رہتا ہے وہ دن کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے اور سارے دن کے اوقات مال وقت سلاحکتوں میں برکتی کا اثر پیدا ہوتا ہے یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو سنتوں کے حوالے سے فرمایا مختصر سے تو نماز ہے دو فرس اور دو سنت اور اس کی دو سنتوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ مجھے دنیا اور مافیا سے زیادہ جو سنتیں محبوب ہیں وہ فجر کی نماز کی دو سنتیں اور یہ وہ سنتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے کہ یہ میری آنکھوں کی تھنڈک ہیں آپ کی محبوب سنتیں ہیں آپ کی آپ کے دل کی تھنڈک سنتیں ہیں اور یہ وہ سنتیں ہیں جس کو آپ نے اپنی سنت سے نہ سفر میں اور نہ قصر میں نہ سفر نماز میں اور نہ ہی قضا نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی ترک کیا تو لہٰذا اہمیت ہے فجر کے نماز کی فجر کی سنتوں کی اور مزید اہمیت سوالے سے کہ حدیث نے واضح طور پر جہاں نفاق کی علامت بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے تو گویا فجر کی نماز میں سستی، کاہلی، اس کو بوجھ اس کو مسیبت سمجھنا یہ کیا ہے یہ نفاق کی علامت ہے اس میں سستی کرنا، اس میں کاہلی کرنا اس کو چھوڑنا یا اس کی ادائیگی کے اندر کی لوکال کرنا یہ نفاق کی علامت ہے یہ وہی حالت جو اقبال نے کہا کس قدر تم پہ گران سب کی بیتاری ہے کس قدر تم پہ گران سب کی بیتاری ہے ہم سے کہاں پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تو یہ شکوا کا ایک انداز کہ ایک شخص جس کو اللہ کی محبت سے نین کی محبت غالب ہو جاتی ہے معزن آزان میں کیا پکارتا ہے نین سے نماز فجر کی نماز بہتر ہے اٹھ جاؤ نماز پڑھو لیکن جس کے لئے وہ محبت نین کی اللہ کی محبت پر غالب ہو جاتی ہے اپنے جسم کی راحت اللہ کو رازی کرنے کے شوق پر غالب آ جاتی ہے یہ نفاق کی علامت ہے اور کتنی بڑی کتنی بڑی خوشکبری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشکبری دے تو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل کامل کا مطلب کمپلیٹ ٹوٹل جب تک ضروری ہوگا یہ وہی نور ہے جو مومن پھل سراحت پر مانگے گا نا ربنا اتمیم لانا نورانا تو کامل نور کی خوشکبری دے تو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کتنا کونسی نمازیں ہیں یہ عشاء کی نماز اور یہ فجر کی نماز ہی تو ہے اور وہ جو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے آپ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان نمازوں کا عجر کتنا ہے تو وہ مو کے بل گھسٹتے ہوئے ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجدوں میں خاصر ہو جائے تو یہ وہ فجر کی نماز کی فزیدہ وَلَيَا لِنْ أَشْرِنْ اور دس راتیں اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر دس راتوں کی قسم بھی کھائی ہے یہ کونسی دس راتیں ہیں یہ دس راتیں رمضان کے آخری عشرے کی دس راتیں اس سے اس سے مراد نہیں ہے کہ کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی دس راتیں نہیں ہیں لیلہ تل قدر لیلہ تل قدر کا تذکرہ جب حدیث میں ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلہ تل قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اکیس، تیس، پچیس، ستائیس، انتیس اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو کوئی اگر لیلہ تل قدر کی تلاش کے لیے آپ نے آخری عشرے کی تاک راتوں کی تجویز دی ہے تو وہ قدر و منزلت والی راتیں دس نہیں بنے گی گنتی کے حساب سے تاک راتوں کی تعداد دس سے کم ہوگی جب قسم دس راتوں کی کھائی جا رہی ہے تو حدیث سے پتا چلتا ہے یہ دس راتیں عشرہ زلحج کی دس راتیں زلحج کے پہلے عشرے پہلی زلحج سے لے کر دس زلحج تک کی دس راتیں ہیں یہ وہ راتیں ہیں جہاں امت کے بہت سے افراد آزمین حج کی شکل میں حج کی برقتیں اور حج کی سعادتیں سمیٹ کر اپنی گناہوں کی بکشش کا پروانہ پانے کی جستجو کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ وہ دس دن ہیں ان دس راتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے اور حدیث تصدیق میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد رمضان کے مہینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت اتنی پسند اور محبوب نہیں جتنی اشرہِ ذلحج کے دنوں کی نیکیاں اور راتوں کی عبادت ہیں تو لیال ان اشرن سے مداز اشرہِ ذلحج کے راتوں کی عبادت ہے اللہ نے ان کی قسم کھائی یہاں سے کس چیز کی فضیلت پتا چل رہی ہے اشرہِ ذلحج کی فضیلت اللہ نے اس اشرے کی راتوں کی قسم کھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا کہ اللہ کو ان دنوں کی نیکی اور ان راتوں کی عبادت رمضان کے دنوں کی نیکیوں اور عبادتوں کے بعد سارے سال میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے صرف حدیث میں آپ نے اس کی فضیلت اور اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہونے کی نشان دہی نہیں کی آپ نے اپنے عمل اپنی سنت کے ساتھ ان دنوں میں کرنے والے عامال وہ پڑے واضح طور پر ہمیں اس کے سنت کے نمونے قائم کیے تو ان دس دنوں میں کرنے والے عمل کیا ہوں گے ایک تو ہمیں حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو شخص عید و زہا کے لیے قربانی کی نیت کرتا ہے اسے چاہیے اسے چاہیے کہ ذلحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے بال تراشے یعنی ناخن کاٹے جائیں بالوں کی صفائی وغیرہ کی جائے اور پھر اشرہ ذلحج کے دنوں میں اس سے اجتناب اس سے پرہیز کریں یعنی رکا رہے اور پھر اپنے قربانی کے بعد یہ عمل دہرائے یہ عمل کرنے والے کے لیے حدیث میں وعدہ کتنا ہے اس کو ایک قربانی کا عجر اس کا وعدہ حدیث کے حوالے سے دیا گیا یعنی چاند کے نظر آنے سے پہلے اپنے ناخنوں کا کاٹنا اپنے بالوں کا ترشوانا یا موڑنا اور پھر اس کے بعد دس دن ان کاموں سے پرہیز کرنا اور پھر قربانی کے بعد اس عمل کا کرنا یہ بالکل وہی عمل ہے جو آزمین حج میدانِ عرفات اور مزدلفہ اور منہ کے میدانوں میں اپنے اس احرام کی حالت میں اپنا رہے ہیں تو لہٰذا انہی کے عمل کو ممک کرنے کے لیے اسی عمل کو کاپی کرنے کے لیے اور سائمیولیٹ کرنے کے لیے انہی کی حالت کو اکوائر کرنے کے لیے اتنے بڑے عجر کو اتنے بڑے عجر کا وعدہ کیا گیا اس کے بعد اشرح ذلحج کے آغاز میں جاند کے دیکھتے وقت مسنون دعا کا پڑھنا اور پھر کچھ کام جو دنوں میں کرنے ہیں اور کچھ کام جو راتوں میں کرنے ہیں اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی ان راتوں میں عبادت کا عجر حدیث سے بھی ثابت ہے سنت سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے ہمیں کچھ روایات سے یہاں تک پتا چلتا ہے کہ ان راتوں کی عبادت کا عجر ایک رات سے بدر جہاں بڑا ہے اور کچھ کے نزدیک تو یہ کہ لیلت القدر کے عجر جتنا اس رات کا عجر ہے تو لہٰذا راتوں کو عبادت کرنا جیسے لیلت القدر کی راتوں پہ قرآن کی تلاوت ہے نوافل ہیں ذکر ہے تسبیحات ہے حدیث کا مطالعہ ہے قرآن کا مطالعہ ہے سجدیں ہیں قیام ہیں طویل دعائیں ہیں استغفار ہے تو یہ راتوں کی عبادت کی شکل میں ہیں دن میں کرنے کے کام کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان دس دنوں پر روزے رکھنے مسنون ہیں اشراء زلحج کے دس روزے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں پہلے نو دنوں کے روزے تو عام مسنون نفل روزوں کی شکل میں سہری سے لے کے افتار تک کھانے پینے سے پرہیز کرنے کی شکل میں جاری رہیں گے لیکن دس زلحج کا روزہ دس زلحج کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس زلحج کی صبح سہری کے وقت سہری نہیں کرتے تھے آپ کوئی چیز نوش نہیں فرماتے تھے اور پھر اسی حالت میں نماز عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے عید الزحہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لانے کے بعد اپنے جانور کو اپنے دست مبارک سے قربان اور زبا کرنے کے بعد اس کا گوش تناول فرماتے تھے اور یہی دس زلحج کے روزے کی افتار کا مسلون طریقہ ہے کیونکہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس زلحج کے روزے کا طریقہ صرف یہ کہ صبح خالی پیٹ عید کی نماز کے لئے حاضر ہونا اور پھر آ کے اپنی قربانی کے گوشت کو تناول فرمانا اور اس کو اس دن کا افتار تصور کرنا تو لہٰذا یہ دس دن کے روزوں کا انداز دن میں کرنے کے اور کام جو حدیث میں تاقید ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں آگے چلنے سے پہلے یہ بھی دوہرہ لیجئے کہ یوم غرفہ کا روزہ نو زلحج کا روزہ اس کی فضیلت حدیث کے حوالے سے اتنی قصیر فضیلت بتائی گئی ہے کہ وہ ایک پچھلے اور ایک اگلے سال کے گناہوں کا قفارہ قرار پایا پچھلے ایک سال اور اگلے سال کے گناہوں کا قفارہ نو زلحج یوم عرفہ کے دن کا روزہ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ نو زلحج دس زلحج اور اشرہ زلحج ہر علاقے کے اپنی روتے قلال کے مطابق ہوگا ہر علاقے کے اپنے روتے حلال سائٹنگ آف دو بون کے مطابق ہوگا یہ سعودی عربیا یا حازمین حج کی تاریخوں کے ساتھ نہیں جس تاریخ پر جس تاریخ پر منہ کے میدان اور عرفات کے میدان کے معاملات ہیں وہ یوم عرفہ باقی ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یوم عرفہ نہیں ہے ہر لکیلٹی ہر بستی ہر مملکت کے لیے ان کا یوم عرفہ ان کی اپنی سائٹنگ آف دو مون اور ان کی اپنی روتے خلال کے مطابق ہے بلکل بیسے جیسے ہم اپنے رمضان اپنے عید اپنی قربانی یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اپنی روتے خلال کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے بعد دن کو کرنے کے کام حدیث میں تحقید ہے کہ ان دنوں میں قصرت سے ذکر اور ذکر کے لیے حدیث میں آتا ہے تحمید تحلیل اور تقبیر چار چیزوں کی آپ نے تعقید فرمائی تسبیح تحمید تحلیل اور تقبیر تسبیح کی الفاظ سبحان اللہ تحمید کی الفاظ الحمدللہ تحلیل لا الہ الا اللہ تکبیر واللہ خو اکبر لہذا ان دنوں میں قصرت سے پڑے جانے والا قلمہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور یہ وہی قلمہ ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے وے فرمایا تھا کہ اس روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اس روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک بار کہوں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور پھر اسی قلمہ کی فضیلت کے لیے حدیث کے وہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن جاڑے کی سردی کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک اسا اکلاٹھی آپ ایک درخت کے پانس سے گزرتے ہیں کے موسم میں خوشک ہو چکے ہیں آپ نے اپنی لاتھی اپنی اسا کے ساتھ اس درخت کے پتے جھاڑے اور جھاڑنے سے وہ پتے گرنے لگے یہ عمل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو جیسے اس خوشک درخت کے پتے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے خوشک پتے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد اللہ 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 اکبر یہ ہے اس قلمے کی فضیلت حدیث کے حوالے سے تو یہ وہ قلمہ ہے جو آپ نے ان دنوں میں قسرت سے ذکر کرنے کی تعقید فرمائی اسی طرح تقبیروں کا پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد تقبیروں کا پڑھنا یہ بھی حدیث کے حوالے سے ثابت ہے کیونکہ اس میں بھی تحمید ہے اس میں تقبیر ہے اور اس میں تحلیل بھی ہے اس کے علاوہ یہ دن چونکہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے تو مومن اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو انہوں میں کونسے عمل کرنے ہے نیکی کے عمل خیر اور بھلائی کے عمل کونسے عمل کریں گے آیت البر آیت البر کو دھر آلی اللہ سبحانہ تعالی نیکی کس کو فرماتے ہیں لَا سبحانہ وَاللُّو وَجُوحَكُم كِبْلَ المَشِّقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِن الْبِرَّ مَنَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ سبیل تو لہٰذا ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی مخبت میں خرچ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے وَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَتُ الزَّقَاتَ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا ہے اور پھر اللہ کی رضا کے لئے سبر کرنا ہے تاکہ ایمان سچا ثابت یہ کرنے کے کام ہے اللہ کا اہد نبھائیں اللہ کی نیکی کا تصور پورا کریں اللہ کا حکم پورا کریں اللہ کے وعدے نبھائیں اللہ کی نیکی تصور کے پیمانے پہ دوڑ دوڑ کر چلیں اور پھر کچھ وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہے اور پھر ان کاموں سے باز رہنے کی کوشش کریں جو اللہ کی محبت سے محروم کر دیتے ہیں کون سے پھر اللہ کسے محبت نہیں کرتا مصرفین اس راب سے باز رہنا ہے تقبر سے باز رہنا ہے آدزی کے اندر اپنی ترقی اور اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل اپنے اخلاق کو سوار نہ ہے کیونکہ محمد کو سب سے زیادہ مقبوب اور نشست میں سب سے زیادہ وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں تو یہ یہ کرنے کچھ کام جو ان دنوں میں رمضان کے روزوں کی طرح روزے راتوں کی عبادت اور فست طبق الخیرات اور بھلائیوں میں توڑ ربنا 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 لا تزیق قلوبنا مرد اسحط تنا وحب لنا ملت رحم انکا انتا الوحاب آمین سم آمین